مرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام دیوالی زندگی عطا فرمائے آج ہم بنائیں گے مٹن اور شملا کا سالن اس میں ایڈ کی ہم نے چائنیز گاجٹ ڈالیں گے اس کے ساتھ اور آلوم اور یہ ہم نے پانی پین گلاس ہم نے پانی بائل کر لیا ہے اس میں ہم مٹن کو ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم پیاز ڈالیں گے یہ درک کٹا ہوا ہے اس کا پیسٹ نہیں ہے صرف کٹا ہوا کٹنگ کر کے اس کو ڈالا گیا ہے اور یہ ہم اس میں آگا ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی ایک ٹی سپون بھر کے ایسے صرف مرچ ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کالی مرچ اور یہ آدھا ٹی سپون ساتھ اس کے زیرہ جائے گا اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں یہ ایک صرف مرچ بڑے والی ہم آپ کو اس کی لپ دکھا دیتے ہیں یہ ایسے اور اس کو بیٹ پہ ہم لگائیں گے تیس یا پچیس منٹ کے لئے تاکہ گوش مارا اچھی طرح تیار ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو تیس منٹ کا بیٹ لگایا ہے اور الحمدللہ اس میں پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دھی ہسبے ذائقہ اپنے جیسے آپ زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ تھوڑا پسند کرتے ہیں تھوڑا لیکن ہم اس میں چار چمچ ڈالیں گے بھر بھر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیاری اس کی اور بلکل گوشت بلکل پاک چکا ہے بہت اچھی طرح سے اس کے ساتھ جائے گی اس میں دو دالچینی ٹوماتر اور سبز مرچ اور اس کے ساتھ ہم یہ دو چمچ ہم نے دہیں استعمال کیا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ دون مزے کی ریسپی ہے یہ بھی مٹن اور شملا کی ہم بنایا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ ہم نے تقریباً داس منٹ اس کو بھونا ہے یہ آپ کے سامنے اس کی لککا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو چائنیز گاجر جو چف سٹائل میں ہم نے کٹی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس کو دو تین منٹ بھوننے کے بعد ہم زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ گوشت مارا بہت پاک چکا ہے اچھی طرح سے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں شملا اسی طرح سے آپ ریسپی ٹرائی کی دیئے گا انشاءاللہ دلہ بہت اچھی بنائیں گی اب ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں یہ پانی یہ پانی ہم نے ایڈ کر دیا تاکہ تھوڑا سا یہ مسالہ نرم ہو جائیں اور ہیٹ میں اس کو سنجھ دیں نیچے نہ لگے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری ریسپی تیار ہوئی ہے گوش بہت زیادہ پاک گیا اور ماشاءاللہ ہم نے ایسے ہی گوش بنانا ہے تاکہ سبزی کے ساتھ مکس مکس سا ہوا لگے اب ہم آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں ہم نے ڈی شاوٹ کر لیا ہے ہم نے اس کے اوپر سبز مرچ دھنیا اور گرم مسالے کی ہم نے اس کے اوپر چھنکاؤ کیا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری اس کی لفتہ آ رہی ہے آپ اسے ٹرائی کی دیئے گا لائک کی دیا شیئر کی دیا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی دیئے گا اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی دیا